پرمار تھی ساکھی ایک عورت سلائی کر کے اپنا پیٹ کا گزارہ کرتی تھی بہت ہی مہنتی تھی بھجن سمیرن کو بھی اچھا سمیں دیتی تھی حق حلال کی کمائی ہی کھاتی تھی کبھی کسی سے کچھ مانگتی نہیں تھی سمیرن بھجن میں جب تک اس کو آنند نہیں ملتا تب تک بھجن سمیرن نہیں چھوڑتی تھی ایک بار سلائی کا کام کو جادہ آنے کی وجہ سے رات تک اس کی سلائی جاری رہی وہ اپنے آنگن میں ہی بیٹھی تھی تب ہی اچانک بجلی چلی گئی لیکن پاس والے گھر میں انورٹر لگا ہوا تھا ان کی آنگن میں لگے بلب سے اس عورت کے یہاں روشنی آ رہی تھی جیسے تیسے اس کی سلائی پوری ہو گئی جب عورت آدھی رات میں سمیرن کے لیے بیٹھی تو اسے صبح تک اندر میں آنند نہیں آیا پھر بھی وہ بیٹھی رہی بہت دیر بعد جب آنند آیا تب اس نے اندر میں گروہ سے پوچھا کہ آج اتنا سمیہ کیوں لگا گروہ جی نے بتایا کہ آج تم نے پڑوس کے گھر کی بجلی کا اپیو کیا جو حق کا نہیں ہوتا اس لئے تمہیں آج سمیہ زیادہ دینا پڑا اب ہمیں ویچار کرنا چاہیے کہ جب اتنے سے چھوٹے سے بلب کا یوز کرنے کا بھی حساب دینا پڑا تو اگر ہم تھگی یا بیمائن کریں گے تو ہمیں کتنا حساب دینا پڑے گا تو ہمیں کتنا حساب دینا پڑا